اور اسی طریقے سے عذاب قبر کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی پشاک کی چھنٹوں سے نہ بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں فرمایا کہ مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو جو یہ عذاب ہو رہا ہے یہ کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی کہ ان دو قبر والوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک قبر والے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ شغل خوری کرتا تھا اور اور دوسرے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پشاپ کی چھنٹو سے نہیں بجتا تھا اس روایت میں پہلی بات تو یہ کہا گیا کہ کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا حالانکہ ان کو اگر یہ بڑی وجہ نہیں تھی تو پھر ان کو عذاب کیوں ہو رہا تھا اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک اس کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھ جاتا حالانکہ یہ کبھیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں یہ گناہ اتنا بڑی نہیں ہے جس وجہ سے یہ کہا گیا کہ کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا ان کو اور پہلی بات جو کہی کہ وہ چغل خوری کرتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ لا يدخل الجنت النمام کہ جنت کے اندر چغل خور آدمی داخل نہیں ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے ہیں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ چغل خوری کرنے والا آدمی وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا چغل خور کس کو کہتے ہیں کہ جو کلام کو نقل کرتا ہے یعنی ایک بات ایک آدمی سے لی اور دوسرے کے پاس وہ پہنچائی پھر اس دوسرے سے کوئی بات بھی دوسرے کے پاس پہنچائی تو یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان باتیں منتقن کرنی ہے برے پہلو کے اوپر لڑانے کے لیے جگڑے کے لیے ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے لیے تو یہ کام بناہ ہے اس کا اور اس کی وجہ سے آدمی کو قبر کے اندر آذاب رہا اور دوسرا جو لفظ حدیث کا ہے فرمایا کہ کہ دوسرا جو آدمی ہے جس کو قبر میں آذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پشاب کی چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا تو پشاب کی چھنٹوں سے نہ بچنا یہ بھی ایک گناہ ہے اور اس کام سے بچنا چاہیے آدمی کو تنگ لباس نہ پہلے آدمی جلدی نہ کرے آرام سے جو ہے وہ پشاب کے قطروں کو اچھے طریقے سے صاف کر لے اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرے اور بہت سارے لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے حالانا کہ یہ قبر کے آذاب کی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے جو پشاب کی چھنٹوں سے نہ بچے بارال آدمی اچھے طریقے سے وضو کرے کوشش کرے آرام سے سکون سے پیشاب کی چھنٹو سے بچے اچھے طریقے سے استنجا کریں اور اس کے بعد بھی اگر استنجا کرنے کے بعد بھی آدمی جو ہے اس کو وسوسے آ رہے ہیں کہ شاید کچھ چیز نکل گئی ہے تو شک کی بنا پر اپنی نماز کو توڑ کے یا بار بار وضو نہ کریں جب تا آپ کو پوری طریقے سے یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کی کچھ قطرات نکل گئے ہیں تو تب آپ جا کے موضوع کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے صرف ایک وسوسہ ہے اور وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے ہے تو وسوسے کے اوپر آدمی یقین نہ کرے اور وسوسے کے اوپر آدمی اعتماد نہ کرے اگر یقین ہو جائے کہ واقعہ ہی قطرات نکلے ہیں تو پھر آدمی دوبارہ جو ہے وہ بوضو کرے اور اگر یقین نہیں ہے بس وسوسہ ہے تو وسوسے کی صورت میں آدمی کو نماز اپنی نہیں توڑنی چاہیے اور اس میں نماز کو توڑ کے نہیں جانا چاہیے کیونکہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں